عالم آن لائن میں ایک مرتبہ پھر آپ کو خوشحام دے بعض ڈوکٹرز ہیں ان کا یہ کام ہے بعض انجینئرز ہیں ان کا یہ کام ہے اللہ معافی دے آپاں بعض جو ہے وہ موٹیوشنل سپیکر بنے پھرتے ہیں تو ان کا یہ کام ہوتا ہے کہ وہ یہی کوشش کریں گے اپنی فیلڈ کے اندر کامیاب نہیں ہوئے آپ اس کے اندر کامیاب نہیں ہو سکے آپ نے دیکھا کہ سمپل اور آسان طریقہ یہ ہے میں اس فیلڈ کے اندر آؤں مجھے پتا ہے کہ ان کے گھر میت پڑی بھی ہے ان کا نوہ تو بنتا ہے میں تو یقین کریں ان کی چیخیں انجوائے کرتا ہوں آپ نے بھی افطار کے وقت گھر کے بنے میں چپس رکھنے اور ساتھ آپ نے سادہ پانی رکھ لینا ہے یا کوئی شربت رکھ لینا ہے اور ان کی چیخوں کو انجوائے کرنا ہے علماء کو نشانہ بناو تنقید کا اور یہ سب سے بہترین اور آسان ذریعہ ہے کہ میں دنیا بھر کے اندر مشہور ہو جاؤں رکو ذرا سور کرو آجا آجا سمجھاتے ہیں تجھے دوزار نو سے ویڈیوز اپلوڈ ہونی شروع ہی دوزار پندرہ تک میں نے کبھی کسی مولوی کا نام تک نہیں لیا تھا نہ اسے کبھی ریپلائی ٹو کیا تھا تھامنیلز بھی آکے دوزار سترہ میں سولہ سترہ میں بننے شروع ہے سات آٹھ سال تمہاری تصویر بھی کسی کی نہیں میں نے لگائی تھی جب تک تم لوگوں نے میرے اوپر جھوٹے الزمات نہیں لگائے تو میں نے تمہاری میرے سے شورت لینی تھی آٹھ بھی تم لوگ یہ سارے الزمات واپس لو تو میں ساری ویڈیوز کے تھامنیلز چینج کر دوں گا میں تیار ہوں ہمیں شورت کی بات کرتے ہو اس سے پہلے ان کو جاننے والا بھی آپ کو کوئی نہیں ملے گا وہ صحیح کہا تھا وہ ڈاکٹر آمن نصیر نے کہ جب سے انجیویس آب آئے ہیں بزرگوں نے اڑنا چھوڑ دی ہے بزرگوں نے درختوں کو سونا بنانا چھوڑ دی ہے ہزاروں باتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو کتابوں کے اندر تے ہو چکی ہیں تو تمہارے بزرگوں کی کتابیں اب اس قابل بھی نہیں رہی ہے کہ ان میں سموسے پکوڑے یا روٹی بھی رکھی جا سکے علماء اس کے جوابات کتابوں کے اندر دے چکے ہیں اور وہ باتیں ایسی تھی کہ جو اہلِ علم کے درمیان ہوتی ہیں وہ کہتے ہیں وہ خاص کیفیات ہوتی ہیں شتہیات ہوتی ہیں وہ مجنون ہوتے ہیں مجذوب ہوتے ہیں اس سے دردہ کوئی پاغل ہوتے ہیں سوشل میڈیا پر ان کے ویوز بڑھنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس سے وہ خوش ہو جاتے ہیں کہ چلے جی ہم نے کوئی گین کا کام کر دی حالانکہ آپ نے فتنہ برپا کرنے کے لئے وہ کچھ نہیں کیا تو آپ لوگ خود کیوں نہیں سوچتے کہ پیر میرے علی شاہ صاحب دکھ لے تھے تو آج کیا مفتی منیب یا مفتی تکی عثمانی یا ساجد میر ان کو نہیں نکلنا چاہیے اتنا بڑا فتنہ آ گیا ہر مسجد میں میرے خلاف جمعہ پڑھا رہے ہیں جو مولوی اٹھتا ہے وہ ریپلائی ٹو انجینئر مہندلی مرزا کرتا ہے بڑے کیوں نے مار گئے ہیں ریٹن میں کوئی فتوہ دے دیں بائی نیم مجھے کبھی منشن کریں پہلے تو ان کو یہ تھا نا کہ جی وہ ہمارے بڑوں نے نام لیا تو انجینئر صاحب مشہور ہوڑ ہیں ان کے انہوں نے مسئلہ ختم ہو گیا نا انہوں نے توانوں مشہوری ہے اس نے میرے نادی ضرورت ہے ٹھیک ہے یہ بات تم پندنہ سال پہلے کر سکتے تھے آج کی ڈیٹ میں تئیس جون دوہزار چوبیس کو کیا مسئلہ ہے کہ تمہارا کوئی بڑا کیوں نہیں باہر نکلتا اور وہ کہتا کہ انجینئر صاحب میں تھانوی رسول اللہ چیستی رسول اللہ کا دفاع کرنے کے لئے تیار ہوں ہم نے کچھ نہیں ڈویلپ کیا ہم نے ڈویلپ یہ کیا ہے کہ توہین مذہب کا الزام لگانا ہے ایک دوسرے کے اوپر ایک دوسرے کو کاٹنا ہے سنی شیعہ فسادات کروانے ہے ایک دوسرے کے اوپر کفر کے فتوے لگانے ہے ہم نے یہ کہنا ہے امام کعبہ کے پیچھے نواز نہیں ہوتی ہے یہ ہم نے کیا ہے تو پھر یہی کچھ نکلنا تھا اور جب کوئی سمجھاتا ہے کہ بھائی اپنے آپ کو سائنس میں ٹیکنالوجی میں آگے لے کے جاؤ تاکہ کافروں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال سکو اسے کہتے ہیں یہ ادھون سارک ایجنٹ ہے مجھے بتائیں جب یہ حالت ہوگی آپ کبھی بھی ترقی نہیں کر سکتے یہ میری بات لکھ لیں میں نے کہا تھا نا پانٹ سو سال تک بھی یہ قوم اس گرداب سے باہر نکل نہیں سکتی کیوں نکلے گا تو وہ جو اپنے آپ کو ماننے گا کہ پہلے وہ کسی کمزوری کا شکار ہے جو ماننے کے لئے تیار نہیں ہے اس نے اپنے سفر کا آغاز کہاں سے کرنا ہے یورپ نے ماننا ہے نا تو ترقی کی ہے پہلے ان کے بچے ہماری یونیورسٹیز میں آکے بغداد میں یا سپین میں پڑھتے تھے ان کے بادشاہ بقیدہ لیٹرز لکھتے تھے کہ ہمارے بچوں کو داخلہ دیں جس طرح آج ہمارے بچے جو ہیں وہ وہاں جانے کے لئے بے چین ہوتے ہیں